دسمبر دوزار تیس میں ڈی ایچے نے ناؤنس کیا تھا تین سو پلوٹس کا قبضہ اور دوزار چوبیس ڈی ایچے ویلی کے اندر قبضے کا حصال تھا کہ دوزار چوبیس کے اندر تمام جو سکس بیلٹ ہو چکی ہے سب کو قبضہ دے گا تمام پلوٹس جتنے بھی پلوٹس ابھی تک بیلٹ ہو چکے ہیں سب کو قبضہ دے گا ابھی تک دوزار تیس دسمبر کے بعد قریباً چھ سات ماہ گزنے کے بعد ابھی تک ڈی ایچے ویلی کی مینجمنٹ کوئی واضح پلیسی ابھی تک نہیں دے سکی اس میں ناؤن بیلٹ فائلز کے الوٹیز بہت پریشان ہیں اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو الوٹ ہو چکے ہیں ڈی ایچے کی بیلٹنگ میں پلوٹ الوٹ ہو چکے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی واضح پلیسی نہیں دے سکی ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈی ایچے کی ناؤن بیلٹ فائل کے حوالے سے ناؤن بیلٹ فائل کے اوپر ڈی ایچے باہر ہاں باہر کافی زیادہ چیزیں پہلے جسی دے چکا ہے کہ اگر زمین نہیں ہے تو ہم ان کو جو اولڈ مینجمنٹ تھی ڈی ایچے ویلی کی کہ اگر ہمارے پاس زمین نہیں ہے تو اس کے بدلے میں ہم اپارٹمنٹس بنا کر ڈی ایچے کی جتنی بھی فائلز ہیں اس کے اوپر اپارٹمنٹ دیں گے لیکن اس کے اوپر بھی کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس کے علاوہ ڈی ایچے کی مینجمنٹ نے شاپ اینڈ شاپس کا ذکر کیا تھا اس کے اوپر بھی کوئی بات چیت نہیں ہو چکی ابھی ڈی ایچے نے ریسن لی اس کو دسمبر دو آزار تیس کے اندر جب ڈی ایچے فی سیمن کا نام دیا ڈی ایچے فی سیمن کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ آہ بیش کفت کوئی بڑی ہوئی نہیں ہے ڈی ایچے کی اگر بات کی ہے آہ فی ویلی کی تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ڈی ایچے کے اندر کو سیکیورٹی ہے اس طرح کی سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں ہے جہاں ابھی ہر طرف اگر دیکھا جائے خاص کا ڈی ایچے ہوم کی بات کی جائے ڈی ایچے ہوم کے جو سیکٹر آل انڈر ہے اس کی اگر بات کی جائے خالی آل انڈر سیکٹر کے اندر چاروں طرف سے ابھی آپ گاؤں کے رستے اوپن ہے سیکیورٹی جو فینسنگ ہے اس کا کوئی اتنا خاطر خواہ سوام نہیں ہے کہیں سے بھی کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی جا سکتا ہے اسی طرح اگر باقی جو لیل اگر اس کو بھی دیکھا جائے دو ہزار سولہ میں قبضہ ملنے کے بعد ابھی تک بھی اس کے اندر بھی جو سہولتوں کا خطان ہے ابھی تک سٹیٹس آہ بورٹس نہیں لگ چکے کسی بھی سیکٹر کے اندر بیسیک جو ضرورتی زندگی ہوتی ہے جیسے چھوٹی کمرشل مارکیٹ ہوتی ہے کمرشل مارکیٹ کے حالے سے بھی کوئی اتنی سہولتے نہیں ہیں ہوسپیٹل نہیں ہے اندر کوئی یعنی کہ کوئی بڑا چھوٹا ہوسپیٹل ابھی تک نہیں بنا سکی ڈی ایچے کی مین لیکن یہ مینجمنٹ اس وقت تاک دی ایچے ویلی کے اندر لوگ یہاں پہ آتے ہیں اینویزمنٹ کرنے آتے ہیں لیکن یہاں پہ آگے وزٹ کرتے ہیں وزٹ کرنے کے بعد ان کو جب جسہولتے نہیں ملتی تو اس کے دی ایچے کی ش Stück کی اندر اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہمز بن چکے ہیں کافی زیادہ ہومز تیار پڑے ہوئے ہیں لیکن سہولتوں کا فتان ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسئلے یہاں پہ بہت زیادہ ہیں پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں اس کے اوپر ڈی ایچ ای کی منجمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خاص کار اس کے اوپر کام کریں ڈی ایچ ای کی ڈی ایچ ای کے یہ گھر آٹھ مرلہ کے ہومز جو ہیں اور پانچ مرلہ کے جو ہومز ہیں اگر باقی سیکٹر کے اندر باقی فیسز کے اندر دیکھا جائے فیسز فائیو کے اندر دیکھا جائے آٹھ مرلے کا پلاوڈ اس پر جو ہے وہ ڈی ایڑھ کروڑ بے کا ہے لیکن یہاں پہ ڈی ایڑھ کروڑ بے کے اندر آپ کو آٹھ مرلے کا گھر مر رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وزن یہی ہے کہ یہاں پہ سہولتے نہیں ہیں اس طرح کی جس طرح کی ڈی ایچ ای فیسز فائیو یا ڈی ایچ ای فیس فور کے اندر دی جا رہی ہیں کافی جگہ پہ جہاں سے وہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے اس کے علاوہ جو نون بیلٹ فائلز ہیں جو فرسٹ رولارٹیز ہیں اس کے اوپر ڈی ایچ ای منیجمنٹ کافی دفعہ چکے چکے کہ اس کو ہم بیلٹنگ کے اندر سب کو پلوٹس دیں گے لیکن ابھی تک کافی زیادہ لوگ جو جن فرسٹ رولارٹیز ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پلوٹس کب ملیں گے ہمیں دو ہزار آٹھ سے یہ شروع ہونے پروجیکٹ سولہ سال بعد بھی ابھی تک بھی اس کے اندر ابھی تک کوئی پرائیویٹ گھر نہیں بن چکا دسمبر دو ہزار تیس میں ڈی ایچ اے ڈی ایچ اے ویلی کی منیجمنٹ نے تین سو پلوٹوں کا قبضہ نونس کیا تھا اس کے اوپر کام بھی ہوا لیکن اس طرح کا رسپونس نہیں آیا جس طرح کا رسپونس آنا چاہیے تھا وہاں پہ بھی ابھی کوئی خاطر خواہ کوئی ایسا بڈی ڈیویلمنٹ نہیں دیکھی گئی خالی روح پلوٹ سیدھے کر دی گئے سٹریڈ لائٹس بھی لگا دی گئی لیکن وہاں پہ ابھی تک سٹریڈ بورٹس نہیں لگ چکے سٹریڈ نمبر جو گلیوں کے ہوتے ہیں وہ نہیں لگ چکے لگائے کہ اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی بڑی ڈیویلمنٹ ہو ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ آکے اپنے گھر بنا سکیں لوگ یہاں پہ رہنا چاہیں لیکن یہ ڈی اے چے کی منیجمنٹ سے کافی زیادہ لوگ خفا ہیں لوگ بہت زیادہ اس چیز سے پریشان ہیں کہ ہمارے پلوٹس ہم نے پیسے دے کر لیے ہیں لیکن ابھی تک ان کے اوپر کوئی بڑی ڈیویلمنٹ جس طرح ہونی چاہیے ڈی اے چے فی سیون کا نام دینے کے بعد بھی ڈی اے چے کی منیجمنٹ اس طرح اس کے اوپر کام نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے تو ڈی اے چے کی منیجمنٹ سے کافی زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس کے اوپر کام کریں ڈی اے چے کے جو پلوٹس ہیں جو گھر ہیں جو سیکٹرز ہیں اس کے اوپر کام کریں تاکہ لوگوں کو ان کے پلوٹس ڈیور ہوں جو بیلٹ فائلز ہیں کم سے کم جو سکس بیلٹ ہو چکی ہے اس سال کے اندر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دوزہ چوبیس کے اندر تھا کہ انشاءاللہ ہم جتنے بھی بیلٹ پلوٹس ہو چکے ہیں سب کو قبضہ دے دیں گے لیکن ابھی تک تین سو پلوٹس کے قبضہ دینے کے بعد اللارٹمنٹ دینے کے بعد ابھی تک نیکسٹ کوئی بڑی پلیسی یا کوئی نئی پلیسی ڈی اے چے کی منجمنٹ ڈی اے چے والی کی منجمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئی ڈی اے چے کی نون بیلٹ فائلز کے جو لاتیز ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہیں وہ بھی اس کے اوپر کافی زیادہ کافی زیادہ ویٹ کر رہے ہیں کہ نئی بیلٹنگ کب ہوگی اگر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈی اے چے کو واضح ڈی اے چے کی منجمنٹ کو واضح کرنی ہوگی کہ جو نون بیلٹ فائلز کا اس کا کیا بنے گا نئی بیلٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو کب ہوگی اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں اس کے اوپر بھی ڈی اے چے کی منجمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر لازمی کوئی اپنی پلیسی واضح کریں تاکہ لوگ جو ہیں جن کی فائلز ہیں جو دو ہزار آٹھ سے لے کے ابھی تک ویڈ کر رہے ہیں ان کو اپنے پلوٹ چاہیے کس طرح ان کو پلوٹ دیے جائیں کس طرح دیے جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈی اے چے کی جو ڈی اے چے والی کی جو منجمنٹ ہے ان سے یہ بھی ایک ویسٹ ہے کہ جو کمرشل پلوٹس ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ورک کریں تاکہ کمرشل پلوٹس کے اوپر اگر آپ قبضہ دیں گے اور کمرشل ایکٹیویٹی یہاں پہ سٹارٹ ہو یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا فتون ہے اندر کسی قسم کی کوئی بڑی شاپنگ مال یا شاپنگ سینٹر جہاں اس طرح کیا جو بڑا ہسپیٹل کچھ بھی اس طرح کی کچھ سہولت نہیں ہے اگر آپ اس کے اوپر کمرشل پلوٹس جتنے بھی ہیں جو تیار پلوٹس پڑے ہیں اس کا قبضہ دے دیں لوگوں کو تاکہ لوگ اس کے اوپر کچھ کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر سکیں وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکی اس طرح جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں ڈی ایچے کے اندر جو بھی تیار پلوٹس ہیں اس کے اوپر جلد سے جلد ڈی ایچے قبضہ دے تاکہ لوگ گھر بنا سکیں اور لوگوں کو سہولتیں دی جائیں اس کی سیکیورٹی سب سے بڑا ایشو ہے جہاں پہ اس کو کلیر کیا جائے تاکہ لوگ جس طرح ڈی ایچے فیس فائیو کی سیکیورٹی ہے باقی ڈی ایچے کی سیکیورٹی ہے اس طرح کی سیکیورٹی اگر یہاں پہ دی جائے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں ان کو وزٹ کریں لوگوں کو اعتماد ہو تو تاکہ یہاں پہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں رہ سکیں دیکھیں ابھی ڈی ایچے نئے پروجیکٹ جتنے بھی لانچ کر رہے ہیں اگر اس کے ہم ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو وہاں پہ بھی جا کے لوگ کمنٹس باکس کے اندر کافی زیادہ پوچھتے ہیں کہ ڈی ایچے ویلی کی کیا اپڈیٹس ہیں ڈی ایچے ویلی کے کب یہ کمپلیٹ ہوگا پروجیکٹ نون بیلٹ فائلز کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں کب یہ ہمیں ڈیلیور کریں گے تو یہ سارے کوششن جو ہیں یہ ہم لوگ بار بار ڈی ایچے کے جو جو لوٹیز ہیں ویلی کے جو لوٹیز ہیں اس کو بار بار تسلیل دے رہے ہیں کہ بہت جلد آپ کو آپ کے پلوڈ ڈیلیور کیا جائیں گے بیلٹنگ کر کے آپ کی نون بیلٹ فائلز اس کو ڈیلیور کیا جائے گا پر یہاں پہ ڈی ایچے کی منجمنٹ اس کے اوپر کوئی خاطرخواہ سے آج ہم اس ویڈیو کے حوالے سے ڈی ایچے کی جو ویلی کی منجمنٹ ہے ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کینڈلی اس کے اوپر کوئی واضح پلیسی دیں تاکہ لوگوں کو کوئی تسلیل ہو جو پلوڈز تیار ہیں اس کو کب قبضہ دیا جائے گا اور جو نون بیلٹ فائلز ہیں ان کو بیلٹ کب کیا جائے گا نیکس بیلٹنگ کب ہوگی سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے کمرشل ایکٹیویٹی کو بحال کیا جائے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں جو بھی وزٹر یہاں پہ آتا ہے وہ آ کے اس کو یہاں پہ سیٹسفائی ہو کے واپس جائے اور اس کی کوئش ہو کہ یہاں پہ میں گھر بنا سکوں گا تو مجھے تمام سہولتیں وہاں پہ میں مجسر ہوں گی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پانی کے مسائل نہیں ہوں گے بجلی کے پنسائل نہیں ہوگے یہ ساری جو چیزیں ہیں ضرور سے زندگی کی ہیں مین جو چیز ہے ہوسپٹل جہاں پہ کلیننگ اندر کوئی اس قسم کا نہیں ہے وہ بھی بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ مارکیٹ جو ہوتی ہے گروسری کے لیے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ اچھی جہاں پہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے چھوٹی سی مارکیٹ ہے اس کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے تو لہٰذا ڈی ایچے کی منجمنٹ جو ویلی کی منجمنٹ ہے جو نئی منجمنٹ ہے ان سے رقویسٹ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور اپنے پلوٹس کے اوپر گرب نہ سکیں سولہ سال بعد اگر ڈی ایچے کی ڈی ایچے ویلی کے اندر ابھی تک ایک پرائیویٹ گھر نہیں بنا تو اس کے لیے یہ بہت ایک پریشانی والی بات ہے کہ سولہ سال گزرنے کے بعد دوزار انیس میں فرسٹ بیلٹنگ ہوئی تھی دوزار تیس نومبر میں لاسٹ بیلٹنگ یعنی کہ چھے بیلٹنگ ہو چکی ہے اور ابھی ڈی ایچے الارڈمنٹ بھی دے چکا ہے لوگوں کو اجازت بھی دے چکا ہے گھر بنانے کی بٹ یہاں پہ لوگ ابھی تک بھی گھر بنا نہیں رہے اس کی ریزن بیسکی یہی ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے پرابلم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ پانی کے مسائل ہیں یہاں پہ الیکٹرسٹی کے مسائل ہیں یہ ساری چیزیں ڈی ایچے اس کے اوپر ڈی ایچے کی منجمنٹ اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ لوگ یہاں پہ بات ہو چکے ہیں ڈی ایچے فیس سیون کا نام دینے کے بعد اب ذمہ داری زیادہ بڑھ گی ہے کیونکہ ڈی ایچے فیس سیون سے مراد ڈی ایچے کے باقی فیسز اگر وان سے سکس تک دیکھا جائے تو اگر ڈی ایچے کا یہ فیس سیون اتنا برے حلات ہیں یہاں پہ پانچ ملے کا پلوٹ تیس باتیس لاکھ رپے کا بھی جو ڈیویلو پلوٹ ہے اس کا ریڈ چار رہا ہے تو باقی فیسز کے اندر ڈی ایچے پانچ ملے کا پلوٹ جو ڈیویلو پہ کبزے والا وہ ایک کروڑ کا چاہ رہا ہے تو یہ فرق جو ہے یہ ڈی ایچے کی باقی مارکیٹ کو بھی متاثر کرتا ہے باقی جگہ پہ بھی متاثر کرتا ہے جیسے ہم یہ ریڈ کسی کو بتاتے ہیں اتنا سستہ ہونے کے باب جود لوگ اگر یہاں پہ انویس نہیں کر رہے تو اس کی ریزن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہاں پہ سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں جہاں پہ بہت سارے پرابلم ہے ان کو دور کیا جائے تاکہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو آگے چلایا جا سکے تاکہ یہ لوگ یہاں پہ اپنے پلوٹس کے اوپر گھر بنا کر رہ سکیں اور یہ پروجیکٹ آباد ہو یہاں پہ آٹھ ملے کے ہومز ہیں پانچ ملے کے ہومز ہیں اس کی اگر بات کی اتنے سستے گھر کئی بھی آپ کو کسی بھی سیکٹر میں نہیں ملتے پلوٹ کی ویلیو میں ان سکولتوں نہ سہولتے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگ شفٹ نہیں ہو رہے اگر جو کوئی لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ واپس دو تین مہینے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے پانی جو ڈی ایچے کی سپلائی ہے وہ بہت کم ہے اس کو بڑھایا جائے اس کے علاوہ سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ڈی ایچے منجمنٹ سے جو ڈی ایچے کی ویلی کی منجمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ ہے کانلی ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں اس پروجیکٹ کے اوپر تھوڑا سا ٹائم دیں اس کی انٹورٹائزمنٹ اس علیہ سے نہیں اور جس طرح ہوئی چاہیے تو کریں اس کو لازمی تاکہ لوگ جہاں پہ آکر رہ سکیں تو باقی لوگوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شیئر کریں دبا کے کمینٹ باکس میں بھی اپنی رائے لازمی دیں اور انشاءاللہ تاکہ یہ ڈی ایچے کی منجمنٹ تک پہنچ چکے بہت شکریہ اللہ حافظ